بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہر گزرتے دن کے ساتھ دوستو گرمی کی شدت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے گرمی کی شدت کا کم ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آپ سردیوں والی سبزیاں لگا سکتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو سردیوں میں لگنے والی پانچ سبزیوں کے بارے میں بتائیں گے جن کو آپ اگیتی کاشت کر سکتے ہیں اگیتی کاشت کی جانے والی سبزیوں میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے دوستو لال مولی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس لال مولی کے پودوں کو گروہ کیے ہوئے تقریبا دوستو پندرہ سے بیس دن ہو گئے ہیں پندرہ سے بیس دن کے بعد دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ہمارے پودوں کی گروہ تیزی سے جاری ہے پندرہ سے بیس دن پہلے گروہ کی جانے والی لال مولی آپ دیکھ رہے ہیں گروہ میں کتنی اچھی ہے اب تو دوستو پندرہ بیس دن گزر جانے کے بعد اس کا پرفیکٹ ٹائم آ چکا ہے آپ اگر لال مولی کو لگانا چاہتے ہیں تو آج سے ہی اس کی سیڑ لنگ کر دیں انشاءاللہ چند دنوں کے اندر یہ پودے گروہ ہو جاتے ہیں لال مولی کو گروہ کرنے کے لیے اس کے لیے اچھی مٹی تیار کریں مٹی کو آپ چھان کر تیار کریں اور اس میں دوستو اچھی کمپوسٹ ملائیں لال مولی لگانے کے لیے دوستو بھر بھری اور سوفٹ نرم مٹی کا انتخاب کریں تاکہ آپ کے لگائے ہوئے سیڈ سارے کے سارے گروہ ہو سکیں نرم اور سوفٹ مٹی میں مولی موٹے سائز میں آتی ہے لال مولی گروہ کرنے کے لیے آپ چھوڑا برطن لیں جس کی گہرائی کم سے کم ہو لال مولی زمین سے باہر بنتی ہے جبکہ سفید مولی وہ زمین کے اندر بنتی ہے تو آپ لال مولی گروہ کرنے کے لیے چھوڑا سے چھوڑا برطن بھی استعمال کر سکتے ہیں دوستو سردیوں میں گروہ کی جانے والی آج کی دوسری سبزی ہے سفید مولی سفید مولی کو بھی آپ دوستو آج ہی لگا دیں گے تو چالیس سے پچاس دن کے اندر یہ ہارویسٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے دوستو سفید مولی جب بھی آپ گروہ کریں تو اس کے لیے آپ زیادہ گہرائی والا برطن لیں جیسا کہ ہم نے یہاں پہ اس بالٹی میں سفید مولی کو گروہ کیا ہوا ہے مولی کو گروہ کرنے کے لیے رچ فٹلائزر والی مٹی بنانا ہوگی تاکہ مولی کا سائز بڑے سے بڑا آ سکے مولی اور لال مولی کے سیٹ دوستو دکھنے میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں بعض اوقات تو ان کی پہچان بھی نہیں ہو پاتی بودے گروہ ہونے کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ لال مولی ہے اور یہ سفید مولی ہے آج کی تیسری سبزی جس کو آپ ستمبر کے انڈ اور اکتوبر کے آغاز میں لگا سکتے ہیں وہ ہے دوستو پالک ویسے تو پالک کو سارا سال ہی آپ گروہ کر سکتے ہیں لیکن اگر سبزیوں کی لسٹ میں دیکھا جائے کہ گرمیوں والی سبزیاں کون سی ہیں اور سردیوں والی سبزیاں کون سی ہیں تو پالک کا نام سردیوں والی سبزیوں میں آتا ہے اگر آپ دوستو سردیوں والی سبزیاں لگانے کا سوچ رہے ہیں تو پالک کو پھر سکپ نہیں کرنا آج سے اور ابھی سے پالک لگائیے آپ کو چند دنوں کے اندر اگیتی پالک اپنے گھر سے ہارویسٹ کرنے کو مل سکتی ہے پالک اگانے کے لیے ہمیشہ چوڑا برتلیں ہر وہ ویجیٹیبل جسے ہم لیفی ویجیٹیبل کہتے ہیں جیسے دھنیا ہے میتھی ہے میتھے ہے اور پالک ہے آپ ہمیشہ ان سبزیوں کو چوڑے برتل میں لگایا کریں جن کی گھرائی کم سے کم ہو سردیوں میں اگائی جانے والی آج کی چوتھی سبزی کا نام ہے دوستو ٹماتر کو آپ ابھی سے اس کی سیلڈنگ کر لیں گے تو انشاءاللہ پندرہ سے بیس دن کے بعد آپ کو اس طرح کے پودے دیکھنے کو ملیں گے جب پودے کی عمر پچیس سے تیس دن ہو جائے تو آپ ان پودوں کو دوسری جگہ پہ ٹرانس پلانٹ کر سکتے ہیں ٹماتر کا پودا بھی ان پودوں میں شامل ہے جس کو آپ سال بھر اگا سکتے ہیں اگر آپ دوستو ٹماتر کا پودا لگانے کا سوچ رہے ہیں تو اس کے لئے بہترین ٹائم چل رہا ہے آج سے ہی اس کی سیلڈنگ کریں انشاءاللہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جن پودوں کی پہلے پنیری تیار کی جاتی ہے یہ پودے بیس سے پچیس دن کے اندر اندر دوسری جگہ پہ ٹرانس پلانٹ کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں دوستو آج کی پانچویں سبزی ہے بینگن یوں تو بینگن صدا بھار سبزی ہے سال بھار آپ کو بزار سے اس کی سبزی ملتی رہتی ہے لیکن اگر آپ اس کی سیلڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بہت ہی موضوع ٹائم چل رہا ہے آج ہی آپ اس کی سیلڈنگ کریں گے تو جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں ٹماٹر میرچ اور یہ بینگن یہ ایسے پودے ہیں جن کی سیلڈنگ آپ آج کرتے ہو تو پچیس سے تیس دن کے اندر یہ پودے دوسری جگہ ٹرانس پلانٹ کرنے کے لئے ریڈی ہو جاتے ہیں دوستو بینگن کا پودا بہت ہی زیادہ ہارڈی پلانٹ ہے اگر آپ کے گھر پہ کوئی پودا گرو نہیں ہوتا ویجیٹیبل پلانٹ آپ لگاتے ہیں تو وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ بینگن کے پودے کو لگا کے دیکھیں انشاءاللہ یہ پودا آپ کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گا ایک دفعہ پودا لگانے کے بعد یہ پودا تین سے چار سال تک چل سکتا ہے اگر آپ اس کی اچھی دیکھ بال کرتے ہو دوستو بینگن کا پودا اتنا اچھا پودا ہے کہ آپ اس کو جس طرح کی مٹی میں لگا دیں یہ اپنے آپ کو سروائب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو سخت سے سخت موسم میں بھی اس پودے کی گروت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا گندی سے گندی مٹی میں یہ پودا گرو کرتا رہتا ہے دوستو نہ صرف یہ سال بار اپنی گروت کو جاری رکھتا ہے بلکہ سال بار اس کے اوپر فروٹنگ ہوتی رہتی ہے دوستو اور کوئی پودا آپ لگائیں یا نہ لگائیں لیکن بینگن کے پودے کو لازمی گرو کریں دوستو چھٹے نمبر پہ آنے والی آج کی جو سبزی ہے وہ ہے گرین چلی گرین چلی کی اگر آپ آج سے ہی سیڑنگ کرتے ہیں تو یہ بھی دوستو تیس دن کے اندر اندر دوسری جگہ ٹرانس پلانٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے دوستو ابھی میں نے آپ کو چھ سبزیوں کا بتایا جن کو آپ اپنے گھر پہ اگیتہ گرو کر سکتے ہیں پہلے نمبر پہ ہے لال مولی دوسرے نمبر پہ ہے دوستو سفید مولی تیسرے نمبر پہ ہے ٹماتر چوتھے نمبر پہ ہے دوستو بینگن پانچ میں نمبر پہ ہے دوستو پالک چھٹے نمبر پہ ہے دوستو میرچ